اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بسایا ہے اور اس کا مقصد اس نے بتایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ان کے لیے ساری سہولتیں محیر فرمائیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو ان کی عقل پر نہیں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کا پورا پورا سامان فرمایا اور اس کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول بھیجے جنہوں نے لوگ کو صحیح راستہ بتایا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور کامیابی کا راستہ بتایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا ایک لمبے زمانے تک یہاں تک کہ اس کی آخری قریج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا خاتمہ فرما دیا اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا لیکن لوگوں کی ہدایت کا پورا پورا سامان کیا گیا اللہ نے آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جس کتاب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھول دیا اور یہ کتاب قیامت تک رہنے والی ہے اس کتاب کے ذریعہ لوگ کو ہدایت منتی رہے گی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور ساتھی ساتھ کتاب کی وضاحت کے لیے نبی کائنات علیہ السلام کی سنت متحرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ کو بھی محفوظ کیا گیا اور اس کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے گئے ایسے لوگ کھڑے کیے گئے جنہوں نے بے انتہا تک و دو کے بعد اس کو نکھار کر لوگ کے سامنے پیش کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ نے لوگوں کو بہت ہی وادش آرہ پر چھوڑا جب اس کے لیے